محلات، باغات، خواب گاہیں، اجائب خانے، دنیا کا سب سے بڑا آئینہ محل اور دیواریں مصوری سے لے کر مغل طرز تعمیر کی مکمل داستان اپنی اگوش میں لیے تقریباً پچاس اکڑ کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلا ہوا صدیوں پرانا یہ شاہی قلعہ عالمی ورثہ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے لاہور کو زینت بخشنے والا صدیوں پرانا یہ قلعہ شہر کے شمال میں اندرون لاہور اور عالی شاند باہشاہی مسجد کے ساتھ موجود ہے مغل طور حکومت میں لاہور کو تاریخی اہمیت حاصل ہوئی جلال الدین محمد اکبر نے اپنی سلطنت کو شمال مغرب سے آنے والے حملہ آوروں سے بچانے کے لیے پہلی بار پکتہ انٹوں سے قلعہ لاہور کو تعمیر کروایا شاہ جہان نے حکومت سنبھالتے ہی قلعہ لاہور میں عظیم الشان آمارتوں کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے دیوان عام کو چالیس سکنوں پر مشتمل ایرانی طرز تعمیر پر بنوانے کا ہوں اہاتے کے درمیان میں شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ موجود ہے جسے بڑی خوابگاہ بھی کہا جاتا ہے اس اہاتے کا درز تعمیر دوسرے اہاتوں سے مختلف ہے اس اہاتہ کے مشرقی اور مغربی جانگ دلانوں کی کتاریں جن میں سنگ سلخ کا استعمال نمائی ہے اس امارت کے بائیں حصے میں فارسی اور عربی رسم الخط میں مختوتات رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ درباری مورخین کی لکھی ہوئی کچھ قطب بھی محکمہ اثار قدیمہ حکومت بنجاب کی طرف سے نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں اجائب گھر کے دائیں حصے میں شاہی فرمان اور مغلیہ دور کے سکھے بھی رکھے گئے ہیں دیوانے خاص کی یہ دلکش امارت بھی شاہ جہاں نے تعمیر کروائی سنگ مرمر کا یہ شہکار حکومتی مہمانوں کی باشا سے ملاقات کے لیے بنوایا گیا انگریز دور حکومت میں اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا تھا یہ اہاتہ جنت نظیر باغ کی صورت میں تعمیر کیا گیا جس کے وسط میں حوز اور مہتابی بنائی گئی اہاتہ پائیں باغ کو شاہ جہاں نے سولہ سو تیتیس میں تعمیر کروایا یہ باغ صرف شاہی حرم کی خواتین کے لیے مخصوص تھا جو کبھی اس سے کافی الگ حصہ تھا قلعہ لاہور کے شمال مغربی کونے میں واقعہ یہ امارت مغل دور حکومت کی بہترین عرائشی امارت ہے جسے شیش محل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ امارت آصف خان نے سولہ سو اکتیس تا بتیس میں شاہ جہاں کے لیے تعمیر کروای اکمی دیوار پر سنگ مرمر کی جالیاں بڑی خوبصورتی سے تراشی گئی ہیں محل کی تذین و عرائش میں آئینہ کاری منبت کاری سونے کے ورکوں سے ملمہ کاری اور قیمتی پتروں سے محری کا کام خاص طور پر محرابوں کے کنارے اور دوہرے ستونوں کی بنیادوں میں کیا گیا ہے اس محل میں سامنے کی طرف ایک بڑا حال اور اطراف اور اقب میں مختلف کمرے ہیں ناظرین آہاتہ چہانگیری کی بائیں جانب برطانی قید خانہ بھی موجود ہے تاریخی حوالوں کے مطابق مسمن دروازہ کو مسمن برج یا سمن برج بھی کہا جاتا تھا جس کے مانی جاسمین ٹاور کے ہیں کلہ لاہور کے دیگر دروازوں کی نسبت یہ دروازہ کافی ہنچا ہے شاہی خاندان کے لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے اور باغ سے گزرتے ہوئے کلہ کے دیگر حصوں میں پہنچ جاتے یہ امارت کلہ لاہور کا بارود خانہ ہے اس امارت کی تعمیر 1857 میں برطانوی دور حکومت میں بارود سٹور کرنے کے لئے ہوئی انگریز اس ڈیپو میں بارود کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا اسلہ بھی سٹور کرتے رہے کلہ کے تاریخی نقشے کے امتابق بارود خانہ کی تعمیر سے پہلے یہاں محرابوں کے ساتھ ساتھ ایک باغ تھا جو کہ عالمگیری دروازہ اور مسمن دروازے کا حصہ تھا اور برطانوی دور حکومت میں ہاتھی گیٹ کو دیوانے عام سے ملانے کے لئے ان نمارتوں کے درمیان ایک سڑک بنائی گئی یہ وہی سڑک ہے جو آج بھی ہم کلہ میں داخلے کے وقت استعمال کرتے ہیں شاہی بورچی خانہ کلہ لاہور کے عالمگیری دروازے کے اقب میں واقع ہے یہ بورچی خانہ شاہ جہاں بادشاہ کے زمانے میں تعمیر ہوا اس جگہ پر رنگہ رنگ کھانے مشروبات اور مٹھائیاں بنائی جاتی تھی سکھوں کے دور میں کلہ کے دیگر کئی امارتوں کی طرح شاہی بورچی خانہ کی امارت بھی کافی تباہ ہوئی اور اگر بات کی جائے اس کے ٹکٹ کے حوالے سے تو اس کی ٹکٹ پچاس روپے ہے بچوں کے لئے تیس روپے ہے اور فارنرز کے لئے پانچ سو روپے ہے یہ کلہ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کھلا رہتا ہے